موسیقی 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 اکیس سے چھبیس ہزار روپے تک پہنچ گئی مایکرو ویو آون کی قیمت میں بھی دگنا اضافہ ہوا جس کے بعد تیس ہزار روپے تک فروخت ہونے لگا اس طرح پچیسو والی پانچ ہزار روپے کی ہو گئی اور ایلی ڈی ٹی وی کی قیمت میں بھی پانچ ہزار روپے تک کا اضافہ ہوا ہے اسی طرح پانچ ہزار والی جوس مشین اب چودہ ہزار روپے میں فروخت ہو رہی ہے دس ہزار میں دستیاب آم ککنگ رینج بائیس ہزار روپے میں بیچا جا رہا ہے بڑھتی قیمتوں پر سارفین کا کہنا ہے کہ بیٹی اور بہن کا جہیز بنانا بھی مشکل بنا دیا گیا بہت مشکل ہو گیا جی یہ بہن سے چیز پہلے سستی تھی اب وہ میری بیس ہزار روپے ہے تو میں کہاں سے اپنی بہن یہ بیٹی کو جہیز میں دے سکتا ہوں پہلے لے بھی لیتے تھے بارہ ہزار کی چیز تھی آٹھ ہزار کی چیز آتی تھے لہور کی عابد مارکٹ میں تاجروں نے بھی مایوسی کا اظہار کیا کہتے ہیں الیکٹرونس اشیاء کی قیمت بڑھنے سے کاروبار میں مندہ ہے دکانوں کے قرائے لیبر کی تنخواہیں نکالنا مشکل ہو چکا کاروباری حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم لوگ جلدی دکانیں بند کرنے میں مجبور ہو گئے ہیں کہ جو ہمارے ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں ہم سے نہیں نکل رہی ہیں مارکٹ میں ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ حکومت عوام کی پریشانی کا خیال کرے اور بہتری کا کوئی سمان پیدا کرے کیمرمن شبر ذلفی کے ساتھ عبدالقادر لاہور نیوز پروگرم ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین کچھ بات کریں گے قضاء اور قضائیت کے حوالے سے تو ہماری جسمانی نشن اما کا دارو مدار ہماری خوراک پر ہی ہوتا ہے ہم جس قدر متوازن اور قضائیت سے بھرپور قضاء کا انتقاب کرتے ہیں اسی قدر ہمارا جس زیادہ طوانہ زیادہ صحت مند زیادہ مضبوط ہوگا جس کی طوانائی اور صحت مندی کا تمام تر انحصار قوت مدافعت پر ہوتا ہے ایمیون سسٹم پر ہوتا ہے اور قوت مدافعت کی مضبوطی اور طوانائی کا دارو مدار امدہ اور متوازن قضاء پر ہوتا ہے اور قضائیت سے بھرپور قضاء کا ذریعہ چند ایسے بنیادی قضائی اجزاء ہیں جو جسم کی نشن اما کے لیے بہت اہم سمجھے جاتے ہیں موسم سرما کے خاص بات یہ ہے کہ اس موسم میں قضاء میں ہمارے پاس بہت زیادہ ورائیٹی دفتیاب ہوتی ہے اس موسم کے سوقاتوں کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو مچھلی ہے ہلواجات کے ساتھ ساتھ مربع جات کے مانگ میں بے پناہ اضافہ دیکھنے ہونے ہوتا ہے قدیم زمانے سے مربع جات نہ صرف ہماری غزہ کا ایک لازمی حصہ رہے ہیں بلکہ انہیں مختلف بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے مربع جات میدے اور دل میں ہونے والی بہت ساری بیماریاں جو ہیں ان کو بھی دور کرتا ہے ایسا کہا جاتا ہے ہمارے جسم میں خون کی کمی کو بھی پورا کرتے ہیں بالوں کو مضبوطی ملتی ہے میدے اور جگر کے افعال میں بہتری لانے کا سبب بنتے ہیں یعنی یہ وہ تمام باتیں ہیں جو ہم لوگ سنتے آئے ہیں مربع جات کے حوالے سے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چہرے پر رونک بھی لاتے ہیں جس کے سبب انسان خوبصورت یا فریش نظر آنے لگتا ہے مربع ایک تو لذیذ غزائی سوغات ہی نہیں بلکہ جسم و جہاں اور دل و دماغ کو قوت اور تازگی بھی عطا کرتا ہے لیکن اس کا انحصار اس کے خالص اور میاری ہونے پہ پاکستان میں لاکس مربع جات بیماریوں کو دعوت دیتے ہیں سیب آملے کا مربع گاجر امرود ہڑیر سمیت متعدد پھلوں کے مربع جات انسان صحت کو برقرار رکھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری سمجھ جاتے ہیں استعمال کیا جاتے ہیں انہیں ناشتے کے طور پر بھی بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں اور مختلف بیماریوں کی صورت میں مربع جات کے استعمال سے قوت مدافع بڑھائی جا سکتے ہیں مربع جات کے استعمال کب اور کتنا ہونا شاہیے کون کون سے مربع جات انسانی صحت کے لیے زیادہ فائدہ مند ہیں اور خاص طور پر ان کا جو ککنگ میتھرڈ وہ کتنا ایمپورٹنٹ ہے ان تمام معاملات پر بات کریں گے ماہرہ غزائیات انم منظور ہمارے ساتھ موجود ہے انم پروگرم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کیا حالیں سردی جوائے کریں گے بہت زیادہ کیا فیوریٹ ہے سردی کے موسم میں کھانا ہے مجھے تو سب سے زیادہ سوپ پسند ہے سوپ تو میرا بھی ویسے بہت فیوریٹ ہے مربع بھی کھاتی ہیں ایسے آپ مربع جاتے ہیں ہاں پسند ہیں بڑ ایک خاص مقدار میں بہت زیادہ نہیں کونسی چیز کا مربع بہت پسند ہے مجھے جو ہے نا آملے کا مربع بہت پسند ہے خاص طور پر ناشتے میں اچھا تو وہ گھر کا بنا ہوتا ہے یا پھر بزار سے آتا ہے کبھی کبھی گھر کا بھی ہوتا ہے یا بزار کا بھی ہوتا ہے تو اس کو پھر دیکھا جاتا ہے کہ کس طرح سے لے کے آ رہے ہیں اور اس کو پھر وہ شیرے میں ہوتا ہے اور اس کو پہلے واش کرتی ہوں اور پھر اس کے بعد اس کو لیا جاتا ہے یعنی ڈائٹ کا بھی خیال رکھنا ہے اور مربع کا استعمال بھی ہو جاتا ہے کیونکہ مربع اتصال تو اچھا ہے املا بھی ہمارے لئے اچھا ہے لیکن وہ جس شیرے میں ہوتا ہے جس میں جتنی اس میں چینی ہوتی ہے تو وہ ہمارے لئے اچھا نہیں ہے آجا انہم اب ہمیں یہ بتائیے کہ سردی کا موسم ہے مربع جواد کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے امان بہت بڑھ گئی ہے یہ ہماری باڈی میں کس کس انداز میں ہمارے لئے ہلکفل ہوتے ہیں جتنے بھی ہمارے مربع ہیں جسے آپ نے بھی ہمیں بات کی کہ آملے کا مربع ہے حریر کا ہے اسی طرح سے سیپ کا بھی ہوتا ہے سیپ کا بھی ہوتا ہے گاجر کا بالکل تو یہ سارے کی سارے فروٹس ہیں یا کوئی فروٹ ہے یا ویجیٹیبل ہے تو جو کہ ہماری صحیحت کے لئے بہت اچھے ہیں کیونکہ ایک تو ان میں وائٹیمن سی جو ہے وہ جتنے بھی باقی سیٹریس فروٹس ہیں ان سے زیادہ اماؤنٹ میں وائٹیمن سی ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری قوت مدافعت ہے امنیٹی کو تو یہ بہتر کریں گے اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ ہے کہ یہ فائبر اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے جس سے آملے کا یا حریر کی میں بات کرتی ہوں تو اس میں فائبر بہت زیادہ ہوتا ہے وہ لوگ جن کو انڈائیجیشن رہتی ہے جن کو بدہزمی کا مسئلہ رہتا ہے یا جن کو کانسٹیپیشن رہتی ہے ان کے لئے یہ بہت اچھے ہیں اسی طرح سے ہم سیپ کے مربع کی بات کرتے ہیں یا گاجر کے مربع کی بات کرتے ہیں تو وہ لوگ خاص طور پر بچے اور بچیاں جن میں خون کی کمی ہوتی ہے ان کے لئے اچھے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہے یہ کہ اس میں جسے انفلمیشن ہے ہماری باڈی میں جسے جوڑوں کا درد ہے یا کسی نہ کسی فارم میں ہماری لیور پر کسی قسم کی سوزش ہے یا انفلمیشن ہے تو ان کے لئے بھی یہ بہت اچھے ہیں یہ ہر صورت میں اچھا ہے جیسا کہ ابھی ہم بات کرے تھے کہ شیرہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے میٹھا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں پھر اس کے غزائیت خراب ہو جاتے ہیں میٹھا زیادہ استعمال ہوتے سے یا پھر اوکے رہتا ہے نہیں دیکھیں یہ ایک غزائیت سے بھرپور ایک پھل ہے اب اس میں جتنا زیادہ ہم شیرہ ڈالتے جاتے ہیں اس کو غزائی زیادہ کم ہو جاتے ہیں اور اس میں جو کیلوری ہے وہ بڑھا دیتے ہیں ہم لوگ خود سے تو وہ نیوٹرین ڈینسٹیز کو ہم نے کیلوری ڈینس کر دیا خود سے اس میں تو اب دیکھیں جتنا ہمیں شیرہ ڈالتے جائیں گے جتنا اس میں ریفائن شگر میٹھا ڈالتے جائیں گے تو اس کی غزائیت کم ہو گئی اور ہم نے بیماریوں کو خود سے دعوت دے دی اب دیکھیں وہ اتنا میٹھا کھانے سے مٹاپہ بھی آئے گا مٹاپے کی وجہ سے اور بہت سے بیماری آنا شروع جنگی شگر کے مریضوں کے لیے یہ پھر اچھا نہیں رہے گا جو کہ ویسے اگر میں کہوں کہ اگر پھل کے طور پر آملہ دیکھیں تو وہ شگر کے مریضوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے لیکن اب وہ مربع میں آتا ہے تو وہ ہم ان کو نہیں دے سکتے جب آپ اس کے ساتھ چھیڑ چھڑ کریں گے تو پھر وہ خراب ہو جائے گا اچھا ہمیں بازار کا بتائیے کہ جو بازار سے ہم خریدے ہیں اکثر ہم پنسار کی دکان پر دیکھتے ہیں کہ مختلف ڈبے پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ کوئی اتنے ساف سترے نہیں ہوتے تو وہاں سے خرید کے کھانا یا پھر گھر پہ بنانا دیکھیں پریفر تو یہ ہے کہ آپ گھر پہ تیار کریں خود سے اس کا پھل لے کر آئے اس کو واش کریں اور اس کو آپ جہاں پہ ہم اس میں وائٹ شگر یوز کریں چینی کا استعمال کریں اس کو ہم گوڑیاں شکر میں بنا لیں یا پھر اس کو ہنی کے ساتھ بنا لیں ہاں شہد کتا چھو اوپشن ہے اور اس میں دیکھیں ہم کونٹیٹی اپنی مرضی سے ایڈرسٹ کر سکتے ہیں کہ ہم نے کم لینی ہے یا زیادہ لینی ہے جو بزار سے آئے گا وہ تو پورا کا پورا آپ دیکھیں کہ وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو ہم گھر میں کونٹیٹی اپنی چینی کی بھی میٹھے کی اس میں کونٹیٹی کو بھی ہم مینیز کر سکتے ہیں گھر پہ تو اب جو بزار سے ملتے ہیں پنسار سے دیکھیں ہمیں نہیں پتا کہ وہ کب سے بنے ہوئے ہیں کب سے وہ کھلے پڑے ہوئے ہیں اور وہیں پہ وہ اس شاپ میں کھلے میں پڑے میں وہیں پہ سارا دن اس میں ڈسٹ بھی آ رہی ہے ہر طرح کی چیز اس کے سراؤنڈنگ میں جتنی چیزیں پڑی ہوئے ہیں تو اس میں کنٹیمنیشن کے چانسز زیادہ ہیں اچھا انم ہمیں یہ بتائیے کہ جس طرح ہم یہ بتا رہے ہیں ابھی تو ککنگ میتھرڈز بڑے آسان ہو گئے ہیں ہمیں سوشل میڈیا پہ ایک سے ایک اچھی ریسپی مل جاتی ہے آپ نے کچھ بھی بنانا ہوئے ہیں اچھا ہمیں یہ بتائیے کہ اب سیپ کا مربع ہے یا گاجر کا ہے ان کے غزائی اجزاز سب کے جو ہیں جس طرح ہم لوگ فوٹس میں دیکھتے ہیں کہ مختلف ہوتے ہیں اسی طرح ان کے بھی مختلف ہیں ہاں ان میں بھی مختلف ہیں اب جیسے دیکھیں آملہ اور حریر کی میں بات کرتی ہوں تو اس میں آپ نے دیکھے کہتے ہیں کہ آنکھوں کے لیے اچھا ہے بالوں کے لیے اچھا ہے کیونکہ اس میں وائٹیمن اے اور وائٹیمن ای جو ہمارے ہیر نیل اور سکن کی گروہت کے لیے بہت امپورٹن ہے تو اس میں اس کی اماؤنٹ بہت اچھی ہوتی ہے اب اس کو اگر آپ ان کو آملہ یا حریر کا مربع اس کو آپ بیکفانس میں اپنے لے سکتے ہیں بہت اچھا option ہے اگر آپ بزار سے لے کے آرہے ہیں کسی اچھی زگہ سے تو اس کو یہ ہے کہ اس کو جتنا ہے وہ شیرے میں اس کو آپ نکال کے واش کر لیں ایکس ایس جتنا اور اس کی قوانٹیٹی اب یہ ہے کہ ہم نے قوانٹیٹی دیکھتی ہے ایک یا دو بیسز اناف ہوتے ہیں ایک دن کے لیے اور ہر روز کھا سکتے ہیں یا پھر ہفتے میں آپ اس کو آلٹرنیٹ ڈیس پہ بھی کھا سکتے ہیں ہفتے میں ایک یا دو دن بھی اس کو سمال کر سکتے ہیں ٹائم ہی ہے کہ آپ دیکھیں بریکفاسٹ میں پریفر کیا چاہتا ہے اس سنہیں پہ ابزارپشن اچھی ہوتی ہے ہاں اچھا ہوتا ہے ہاں اچھا ہوتا ہے کیونکہ فاسٹنگ میں ہماری چیزوں کی ابزارپشن اچھی ہوتی ہے تو اس لئے جتنے نیوٹرنٹس ہیں اس میں اچھی طرح بارڈ میں ابزارب ہو جائیں گے تو ایک اچھا آپشن ہے اگر فاسٹنگ میں نہیں کھا سکتے تو آپ اس کو اپنے پوریز وغیرے بریکفاسٹ میں سیریلز اس کے اوپر بھی اس کے سلائس کر کے اس کے ساتھ بھی ہم کھا سکتے ہیں ٹھیک یعنی آپ ڈریکٹ آپ کو کھانا پسند نہیں ہے تو آپ کسی بھی میل کے ساتھ کمبائن کر سکتے ہیں یا اگر سناکس کے ٹائم پہ جیسے ایک سناکس میں اچھا ہلڈی آپشن ہو سکتا ہے اس میں ہم بجائی سے کہ کہ ہم کوئی اور چیز منٹ کریں کوئی اور کیلوری فوڈ لیں تو ہم ایک یا دو پیسز اس کے ساتھ لے سکتے ہیں اچھا انم جب بھی مرباجات تیار کیا جاتے ہیں تو یہ گاجر ہو یا پھر سیب ہو ان کو بائل کیا جاتا تو اس سے اس کے غزائیت تو نہیں خراب ہوتے ہیں ہاں ہوتے ہیں کیونکہ جب ہم بائل کرتے ہیں وہ پانی ہم نکال دیتے ہیں تو وہ جتنے بھی اس میں نیوٹرینٹ ہوتے ہیں وہ پانی میں نکل کے آ جاتے ہیں وہ ویسٹ ہو جاتے ہیں اور جتنے بھی وائٹمینز اور منرلز ہیں پٹیکلیرلی میں کہوں گی ہیٹ اور لائٹ سنسیٹیو ہوتے ہیں جتنا زیادہ ہم ان کو کوکٹتے ہیں جتنا زیادہ پکاتے ہیں اس کو لائٹ کا سن کا یا لائٹ ہیٹ کا ایکسپوئیٹ جتنا زیادہ ہوتا ہے وہ سارے ڈسٹرائی ہو جاتے ہیں تو اس کا آلٹرنیٹ بھی بتائیے اب ہمیں کیا کریں ہاں اس میں ہی ہے کہ ہم اس کو سٹیم کر سکتے ہیں یا اگر آپ نے اس کو بوائل کیا ہے تو آپ اسی پانی کو یوز کریں گے یعنی بہت تھوڑا کپانی ڈالے ہلکی آنچ پر اس کو دم پر رکھے بنایاں دعاکہ وہ آپ کا جو بھی گاجر ہے سیب ہے وہ اچھے سے گل بھی جائے اور وہ پانی اسی کے اندر وارٹ ایبزور ہو جائے اس کا تاکہ اس کے نیوٹرینٹس اسی میں رہے اچھا اب ہمیں یہ بتائیے کہ ڈائیبیٹک پیشنٹ ہوں ہمارے ان کو تو میٹھے سے بلکل دور رکھا جاتا ہے وہ اور پیا جاتا ہے وہ اور خاص طور پر جو موٹے لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ دل تو بہت چاہتا ہے کہ کاجر کا مربع ہو سیب کا ہو لیکن ہم موٹاپے کی وجہ سے نہیں کھا سکتے ہیں جو شگر کے مریض ہیں ان کے لئے میں یہ کہوں گی کہ آملہ یا حریر بہت اچھا آپشن ہے لیکن مربع کے علاوہ اگر آپ ان کا بزار سے ان کا فروٹ لے لیں وہ رو فارم میں جو کچھا آملہ یا حریر ملتی ہے وہ لے لیں اور وہ اگر وہ کھاتے ہیں تو ان کی شگر لیول بھی اس سے کام ہوگی وہ آپ نے اسے بات ہی کہ فاسٹنگ میں ہم کھا سکتے ہیں نہار مو ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں ہاں اس کا ٹیسٹ وہ میٹھاس والا نہیں ہوگا میٹھے کی طرح اس کا ٹیسٹ نہیں ہوگا بڈ اس کا ٹ اپنی شہد آئیڈ کرتے ہیں تو وہ شگر کے مریضوں کے لئے نہیں اچھا رو فارم میں ان کے لئے بہت اچھا ہے پلیس میں میں نے بتا ہے فائبر بہت زیادہ ہے تو ڈیابیٹک پیشنٹ کے لئے فائبر بلی چیز بہت اچھی ہوتی ہے تو ان کے لئے پھر ان کی شگر لیول کو مینٹین رکھیں یعنی اپنی شگر کو بھی کنٹرول رکھنا ہے دھیان سے کھانا ہے اپنے پیشنٹ سے اور جو عام لوگ ہیں وہ موٹاپے والے لوگ ہیں وہ یہ کریں کہ اگر تو وہ بزار کا پسند کریں تو تو پھر اس کو لاکر واش کریں کھانے سے پہلے اس کو پروپر واش کریں جتنا ایکسیس اس پہ شیٹا لگا ہے میٹھا لگا ہے اس کو ریموف کر دیں اور اس کی کوانٹیٹی میٹر کرتی ہے ایک یا دو پیس تے زیادہ نہیں کھا سکتے نہیں کھا سکتے اچھا اب ہمیں یہ بتائیے کہ جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی سردیوں میں مربع جات کھلانے چاہیے بچوں کے لئے اچھے ہیں جسے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں میں اکثر گلاسز لگتی ہیں بچوں کو لگ جاتے ہیں جس میں بیسکلی جو مسئلہ آتا ہے وہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ ان کے آئیس کے جو مسلز ہیں وہ ویک ہو رہے ہیں آئیس ایت اتنی ویکن ہے لیکن مسلز ویک ہونا شروع ہے تو جو ہریر ہے وہ بیسکلی وہ مسل ویکنس کو کنٹرول کرتی ہے تو بچوں کے لئے یہ بہت اچھا آپشن ہے اور اس میں یہ کہ پریفرنس یہ ہے کہ آپ پھر اس کو رو فرم میں لے اور اس کو ہنی کے ساتھ پھر آپ گھر میں بنا لیں وہ زیادہ بہتر ہے اچھا ہمیں یہ بتائیے کہ ایک بڑا ایک کونسپٹ ہم لوگ سنتے ہیں کہ آپ نے فاسٹنگ میں جو بھی چیز کھائی ہے وہ آپ کے باڈی پہ بہت اچھا اثر کرتی ہے ایسا ہے کیا کیونکہ اس ٹائم پہ آپ کا متابلزم تھوڑا فاسٹ ہوتا ہے تو آپ کی ابزورپشن میکسیمم ہوتی ہے جو آپ کھاتے ہیں جو آپ کے خوراک میں جو چیز آپ نے کھائی اس میں جتنی غزائیت ہے جتنے وائٹمینز مینرز نیوٹرینٹس وہ سب باڈی ابزورپ کر لیتی ہے تو میکسیمم ابزورپشن جو ہے وہ آپ کی فاسٹنگ میں ہوتی ہے تو اس کا م جب آپ اچھی چیز چیز کھائیں تو آپ کی باڈی کے لیے بہت اچھی ہوگی ہے کیونکہ متابلزم فاسٹ ہے تو ابزورپشن میکسیمم ہوگی ہے باڈی نے میکسیمم یاکسیمم کر لیا اس ورکے اور اس لئے پہ سٹوڑ نہیں ہوتا ویٹ گین نہیں ہوتا وزن نہیں بھڑتا اس میں کوئی اگر مسلا نہیں آتا جو لوگ بہت زیادہ کھانے ہیں وہ کس کس انداز میں نقصان پہنچا سکتا ہے سب سے پہلے تو وہ موٹاپے کی طرف جائیں گے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے وہ تو پلیٹ بھر کے باؤل بھر کے جب تک نہ کھائیں ان کو سکونی نہیں ہوتا جتنا زیادہ میٹھا کرتے جائیں گے ہم لوگ اتنا زیادہ وہ ہمیں موٹاپے کی طرف لے کے جائے گا جہاں پہ موٹاپے آئے گا وہاں پہ بہت سی بیماری آئیں گے بہت سی بیماری آئیں گے جو ڈیریکٹلی موٹاپے سے لینکت ہے جو ویسے آپ کو نہیں ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ موٹے ہیں یا ابیس ہیں تو آپ کو زیادہ چانسز ہیں ہونے کے تو اس لئے میں کہوں گی کہ کونٹیٹی ہر چیز کی کمبینیشن میٹر کرتا ہے تو اس لئے آپ نے ایک اس کی خاص ہم کہتے ہیں نا ایکسیس آف ایفریتھنگ بیگ کوئی بہت اچھی بھی چیز ہوگی اگر آپ وہ ضرورت سے زیادہ فہنگے وہ نقصان دے ہوگی اس کا ایک اور آرٹرنیٹ آپشن ہے کہ جسے دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ ڈرائی فروٹ ہمارے سڈیوں میں ایک بہت اچھی سوگات ہے ڈرائی فروٹ کا استعمال بھی کیا جاتا ہے تو ہم یہ کر سکتے ہیں مربے اور ڈرائی فروٹ کو کمبین کر کے ایک ان کے ہاں بسکر اس میں مغز بھی ڈالے جاتے ہیں اس میں سیڈز آ جاتے ہیں بلکوز وہ ایک ان کے بالز بنا لے نٹس بال بن جاتے ہیں آپ اس کو ازا سویٹ میں سناکس کے طور پر یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو میڈ مورننگ سناکس میں لے سکتے ہیں ایونگ سناکس میں لے سکتے ہیں اس کو آپ جو اپنا بریکفاسٹ ہے اس میں لے سکتے ہیں بہت اچھا ہلوی آپشن رہے گا یعنی آپ کو ایک فیلنگ آف فلنس بھی ہو جائے گی اور آپ پہ جو میتھے کا اثر ہے وہ بھی کم سے کم ہو جائے گا بلکل ایسا ہی ہے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گی ہے میں یہی ان کو کہنا چاہوں گی کہ کوئی بھی چیز آپ کھا رہے ہیں تو وہ اتدال میں رہ کے کھائیں کوئی بھی چیز ضرور سے زیادہ کھائیں گے چاہے وہ کتنی ہی سے اچھی کیوں نہ وہ آپ کو نقصان دے گی اور اپنا ٹائمنگ بہت امپورٹن ہے جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں ڈائیٹ پلان کی ہیں ہم کبھی خوراک کی بات کرتے ہیں نیوڈیشن کی بات کرتے ہیں تو ٹائم بہت امپورٹن ہے بہت شکریہ انا منظور پرگرم میں شامل ہونے کے لیے ایک تو ٹائمنگ بہت امپورٹن ہیں دوسرا اتدال میں رہنا بہت اہم ہے اور تیسرا کوکنگ میتھر بہت امپورٹن ہے اس لیے اگر آپ بھی مربع جات کے بہت شوقین ہیں تو گھر میں بنا کے استعمال کیجئے اتنا مشکل کام بلکل نہیں ہے واپس آتے ہیں شارٹ برنک کے بعد پرگرم ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین دسمبر کا مہینہ اپنے اختتام کے جانب گامزن ہے اور چند دن کے بعد ایک نیا سال شروع ہونے والا ہے کوشش تو یہ کی جانے چاہیے کہ نیا سال نئے امنگوں نئے ولولوں نئے امیدوں اور نئے عظم کے ساتھ شروع کیا جائے اس دن کو خوش رہا جائے خوشیاں بانتی جائے اپنے خوشیوں میں دوسروں کو شامل رکھیں اور ایسا کوئی کام نہ کریں جسے آپ کو یا پھر آپ کے کسی پیارے کو یا کسی کی زندگی کو خطرے میں ڈالا جائے خاص طور پر نوجوان نسل ہوای فائرنگ اور ون ویلنگ سے اجتناب کریں نوجوان نسل میں ون ویلنگ کے خونی کھیل کا رجحان بہت تیزی سے بھڑتا جا رہا ہے اور قومی اور مذہبی تہواروں اور خاص طور پر نیو ایر نائٹ پر منچلوں کا موٹر سائیکلوں پر کرتب دکھانا ریس لگانا ون ویلنگ کرنا ان دنوں ایک عام سی بات سمجھی جاتی کرتب دکھانوں کو اس جان لیوہ کھیل سے دور رہنے کے لیے سختی سے انتباہ کی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود لاہور سمیت مختلف شہروں میں سخت پابندی کے باوجود مختلف مقامات پر موٹر سائیکل ون ویلنگ اور ریس لگانے کے بے شمار واقعات پیش آتے ہیں جس کے دوران مختلف حادثات کے باعث کئی افراد جان کی بازی ہار جاتے ہیں اور سیکڑو افراد زخمی ہو کر اسپطال پہنچ جاتے ہیں یا عمر بھر کی معذوری کا شگار ہو جاتے ہیں عمومی طور پر ایسے اناثر کی عارضی طور پر پکڑ دھکڑ تو ہوتی ہے لیکن اگر ون ویلرز کے خلاف صحیح معنوں میں ایکشن لیا جائے تو اس وبا پر کسی حد تک قابو بھی بایا جاتے ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے علاوہ والدین کا بھی یہ پرس ہے کہ وہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں اور انہیں ایسے خونی کھیل سے روکنے میں اپنا کردار ادا کریں دوسری جانب نیو ایر نائٹ سے قابل ون ویلرز کے خلاف شکنجہ کس لیا گیا ہے شکنجہ تیار کر لیا گیا ہے ون ویلرز کی نشاندہی پر موٹر میکینک بھی جیل کی ہوا کھائے گا بفل نکالنے اور بغیر سالینسر موٹر سائیکل رکشوں کو بند کرنے کا حکم بھی آ گیا ہے سیٹی ٹرافک پولیس نے آگاہی مہم شروع کر دی ہے اسی حوالے پہ ہم نے بات کرنی ہے کہ یہ ہمارے معاشرے میں کیا روئیے ہیں کہ کسی بھی خوشی کا اظہار کسی غلط طریقے سے ہم نے کرنا ہے کسی بھی خوشی کے موقع پر ہم نے ضرور کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ جس کے بعد وہی خوشی کا دن پوری زندگی کے لیے پچتاوا بن جائے ان تمام روئیوں پر پولیس کے پلان پر کر کرسمس بھی ہے اس کے حوالے سے اس کیوٹی پلان پر ہم نے بات کرنی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ڈاکٹر شمائل آتھر صاحبہ ہیں مہرے سماجیات ہیں آپ کو پروگرم میں خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عمر جاوید انکر پرسن ہے آپ کو عمر پروگرم میں خوش آمدید کہتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ یہ ہمارے معاشرے کے کیا روئیے بن گئے ہیں کہ کوئی بھی خوشی کا موقع ہوتا ہے ہمیں غلط کام کرنا ہے لڑکوں کو ون ویلنگ کرنی ہے ہلڑ وازی کرنی ہے اور اس کے بعد نقصان اٹھانے جی آپ یہ دیکھیں گے کہ خاندان کا ہمیشہ سے ایک بہت اہم کردار رہا ہے خاندان کی ریسپونسیبیلیٹی تھی ہمیشہ سے کہ وہ بچوں کی صحیح سے تربیت کریں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں خاندان اپنے اس ریسپونسیبیلیٹی کو شفٹ کرتا چلا جا رہا ہے ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں گورنمنٹ بھی ریسپونسیبل ہے اس کے لیے ہم نے اپنی یوت کو انٹرٹینمنٹ کے کیا مواقع دیئے میں ہیں ہماری یوت کے پاس اور کرنے کو کیا ہے کون سی پوزیٹیو ایکٹیوٹیز ہیں جو ان کے لیے باقی رہ گئی ہیں ہمارے پاس کوئی سپورٹس گراؤنڈ نہیں رہے ہیں دو کہ ابھی گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ جنریٹ کی جائیں لاہور کی بات کرتے ہیں بسند ہم نے بند کر دی دو کہ یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے ہم اس پر نہ ہی جائیں تو بہتر ہے لیکن ساتھ ساتھ پارک کی بات کرتے ہیں گریٹر اقبال پارک وہ آپ نے بہت زبردست پارک تو بنا دیا لیکن کیا آپ نے دیکھا کہ وہاں کیا ایکٹیوٹیز پہلے ہوتی تھیں اور وہ یوتھ اب کیا کرے گی ٹھیک ڈاکٹر صاحبہ اس پر ہم مزید بھی بات کرتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کے پاس کتنے محقے ہیں کتنے ہونے چاہیے عمر پلان کیا تیار کیا گیا ہے اور سپیشلی نیوئر نائٹ پنجاب پولیس کے لیے سپیشلی لاہور والوں کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوتی ہے جیسے ڈاکٹر صاحبہ بات کر رہی تھیں یہ گھر سے چیز شروع ہوتی ہے کہ اگر والدین ہی بچوں کی ایکٹیوٹیز کے اوپر نظر رکھیں تو یہ معاملات بہت حد تک گھر میں ہی ریزولل کیا جا سکتے ہیں اور آپ کو پولیس کو بیچ میں انوالک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کل کرسپس ہے دیکھیں پولیس جہاں پر لوگوں کو سکیورٹی فراہم کرتی ہے اس کے لیے ایسے موقعوں پر سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ جو نوجوان نسل باہر نکلے گی ان کو سڑکوں پر کیسے کٹرول کرنے کیونکہ ایک فیملی صدر آپ کے پروگرام سے یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا ایک فیملی جو سڑک پر نکلتی ہے کسی فیسٹیول کو انجوائے کرنے کے لیے کوئی فیسٹیویٹی آتی ہے اس کو انجوائے کرنے کے لیے لیکن ایک شخص جو ون ویلنگ کر رہا ہے یا ریس لگا رہا ہے یا ہلڑ بازی کر رہا ہے وہ اس فیملی کے ساتھ ٹکرا آ جاتا ہے یا اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے وہ خود تو سفر کرتا ہی ہے لیکن ایک فیملی جو باہر اپنے بچوں کے ساتھ اچھا وقت گزارنے کے لیے نکلی ہوتی ان کا اچھا وقت جائے وہ برے وقت میں تبدیل ہو جاتا اور صرف اس دن کے لیے نہیں پوری عمر کے لیے اگر کوئی بڑا حادثہ ہو جائے ایک صدمے کا باعث بن جاتا ہے اب آج لہور پولیس کی جانب سے کرسپس کے لیے پلان جو ہے وہ مرتب کیا گیا ہے تین ہزار سے زائد اہلکار صرف اس چیز کو انشور کریں گے کہ سڑکوں پہ ہلڑ بازی نہ ہو آج رات کو سڑک بلوک نہ ہو ہوائی فائرنگ نہ ہو انشی آواز میں ڈیک نہ لگائے جائیں اور جو دیگر مذہبی مقامات ہیں ان کو سیکیورٹی جائے وہ فراہم کی جائے اسی طرح کل پارکس میں سیکیورٹی لگائی جائے گی کہ جو لڑکے باہر آتے ہیں فیملیز کے علاوہ وہ فیملیوں کو تنگ نہ کریں ان کے ساتھ نازیبہ سلوک نہ کیا جائے اور جو ناروہ رویہ رکھا جاتا ہے ہمارے نوجوانوں کی طرف سے وہ نہ رکھا جائے سپیشلی نیو یئر کی اگر بات کی جائے نیو یئر پہ ایسے لوگ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کا جو سکون ہے جو لوگ اس دن کو سیلیبریٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں ان کا سکون جو ہے وہ غیرت کر دیا جاتا ہے پہلے جس طرح آپ کہہ رہی ہیں تھی کہ ون ویلنگ کی جاتی تھی ریس لگائی جاتی تھی ایک نیا ٹرنڈ کرونا کے دنوں میں انٹریڈیوز ہوا جس کو بار بار اپنے پلیٹ فارم سے جاگر بھی کریں وہ ہوای فائرنگ ہے ہوای فائرنگ لوگ سڑکوں پہ کرتے تھے اور ٹک ٹاک وغیرہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کر دیتے تھے اب چوک چراہوں میں سڑک کو بلوک کیا جاتا ہے ہوای فائرنگ کی جاتی اس کی ویڈیو بنائی جاتی اور اس کو اپلوڈ کیا جاتا ہے اس پہ ہم مزید بھی بات کرتے ہیں یہی پوائنٹ میں آپ کی طرف لانا چاہوں گی کہ چاہے وہ ون ویلنگ کی بات ہو جیسی یہی بات ہے کہ خوشی سیلیبریٹ کرنے کا غلط طریقہ کیوں ہم اپنا آتے ہیں پیرنٹس کی بات ہو رہی تھی کوئی والدین نہیں چاہتے کہ ان کے بچے غلط کام کریں گھر سے تو وہ بڑے اچھے بچے بن کے نکلتے ہیں کہ ہم باہر جا کے بڑے اچھے کام کریں گے والدین بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور وہ باہر جا کے اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں ملاوث ہو جاتے ہیں دیکھیں والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی ایکٹیوٹیز پر نظر رکھیں اور بالخصوص ماں کا اس میں بہت امپورٹنٹ کردار ہیں ٹھیک ٹھیک ہے تو کئی دفعہ ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ماں کو پتہ ہوتا ہے لیکن وہ یہ بات اس لیے چھپا جاتی ہیں کہ والد صاحب کو پتہ چلے گا تو وہ بچے کی پٹائی کر دیں گے جب آپ اس طرح کا رویہ دکھائیں گے تو بچے کو ایک حوصلہ ملتا ہے کہ میں آئندہ بھی ایسے کر سکتا ہوں ماں تو میری جو ہے وہ پروٹیکٹ مجھے کر ہی لے گی تو وہی بات ہے کہ آپ صرف law enforcing agency کے اوپر نہیں ڈال سکتے ہیں سارا سب کی ذمہ داری سب سے پہلی ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ نے بچے کو انڈر ایج میں ایک ویہیکل چلانے کیوں دی ٹھیک ہے اسی طرح سے educational institutes بھی رسپونسیبل ہیں آپ عام دیکھتے ہیں سکولوں میں ایکیڈمیز میں بچے جو ہیں 9-10 کے وہ بائکس پہ آ رہے ہوتے ہیں تو سکول کیوں نہیں ان کو روکتا پہلا رول تو گھر سے شروع ہوا کہ گھر والوں نے اجازت کیوں دی اور سیکنڈلی پھر educational institution کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ روکیں گورنمنٹ بار بار کہتی ہے بار بار کہتی ہے کہ کیمپین چلاتی ہے آپ کے سڑکوں پہ یہ ٹیزرز لگے ہوتے ہیں کہ بچوں کو نہ چلانے دیں اب اس سے زیادہ گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے ٹھیک ہے سزا تو دے سکتی ہے لیکن کئی دفعہ سزا اس ٹائم پہ ملتی ہے وینٹس ٹو لیٹ جب زندگی جا چکی ہے تو اس کو اس وقت پہ پہ پہنچنے سے پہلے آپ نے جو ہے وہ کریکٹیو میرز لینے ہیں ٹھیک تو از ای فیملی ہم نے از ای مدر از ای پیرنٹ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بچے کو یہ اجازت نہ دیں کہ وہ اس طرح کے کام کریں ان کو نہ چلانے دیں ٹھیک ہے نا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود شروع کرتے ہیں کہ چلو بچہ جائے اور جا کے بہن کو سکول سے لے آئے یا جاو بیٹا دے دوگ لے آئے میں نے تو ایسے ایسے ڈرائیور دیکھے ہیں کہ پیچھے امہ کا قد بڑا ہوتا ہے اور آگے ڈرائیور نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا ہے اور بھئی سلام ہے ان ماہوں کی حمد کو کہ وہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بائک پہ جا رہی ہوتی ہیں عمر آپ ہوائی فارنگ کی بات کرے تھے ماضی کے واقعات کیا بتاتے ہیں نیو ایر نائٹ پہ کس طرح کا سکیورٹی پلان تیار کیا جاتا ہے اس سال کچھ نیا ہونے والا ہے یا پھر اسی پلان کو دہر آیا جائے گا صرف نفری کا فرق ہے ایسے تو وہی جنیرک سی جو نفری ہوتی ہے جو وان میلنگ کر رہے ہوں گے جو ریس لگا رہے ہوں گے جو ہوئلڑ بازی کر رہے ہوں گے انچی آواز میں ڈیک لگا رہے ہوں گے ان کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے جو موٹر میکینکس ہیں جو بفلز نکال دیتے ہیں بفلز انسٹال کرتے ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جاتی ہے پچھلے سالوں میں مقدمات درج کیے کاروائی کیا ہوتی ہے ایک رات کے لیے حوالات میں بند کیا جاتا ہے اگلے دن ان سب کو جی وہ زمانت ہو جاتی ہے یہ سیلیکٹیو لوگ ہیں ہمیں قانون میں بھی کو بھی ریوائز کرنے کی بہت عشر ضرورت ہے سزاؤں کو سخت کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم لوگوں نے سوشل میڈیا اور میڈیا کے اوپر ان چیزوں کو اتنا دکھایا کہ لوگوں کا خوف اتر گیا وہ کہتے ہیں ایک دن کے لیے اندر جانا ہے واپس آ جائیں گے آج پکڑے جائیں گے صبح زمانت ہوگی واپس آ جائیں گے جب آپ سزا سخت کر دیں گے پینلٹی اینڈ پنشمنٹ دونوں کو انہینس کریں گے تو یہ ڈیٹرز یا کریڈ ہو کی ہزار پانچ سو روپے دیکھ کے جرمانہ ہوتا ہے ایک دن کی سزا ہوتی ہے وہ باہر آ جاتے ہیں آپ اس کو پچاس ہزار روپے کر دیں اور تین مینے جیل کر دیں تو ڈیفینیٹلی لوگوں کے اوپر اثر پڑے گا لیکن آپ کو یہ ضرور لوگوں کو پتا چلنا چاہیے کہ اگر آپ کے خلاف ایک دفعہ مقدمہ درج ہو جاتا ہے نیشنل ڈیٹا بینک میں آپ آ جاتے ہیں کوئی سرکاری یا بیرون ملک نوکری کرنے سے آپ کاسر ہیں آپ کا ڈیٹا بینک جب بھی وہ آپ کو سرچ کریں گے آپ کے اوپر ایک مقدمہ آئے گا اور وہ پتا چلے گا کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ یہاں پر بیٹھیں میں ڈاکٹر صاحبہ سے کیونکہ یہ سماجیات کی ہیں پہلے ہمارے محلوں کا سسٹم تھا لہور کی اندر محلے میں ایک آنٹی جو تھی اگر کوئی آپ کے بچے کی آپ کو شکایت آکے لگاتا ہے تو آپ اس کو آگے سے پڑھتے ہیں کہ آپ کو کیا پرابلم ہے کیا میرے تو ہمارے جو ہم سوشلی بہت ویک ہوتے جا رہے ہیں ہمارا سوشل صاحبہ ڈاکٹر صاحبہ کی طرف چلتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ یہ بڑا ویلیڈ پوائنٹ ہے کہ پہلے چاہے آپ کا کوئی رشتدار ہے یا نہیں ہے محلے کے بڑے کو اس طرح سے رسپیکٹ دی جاتی تھی کہ چاہے بچے کی غلطی ہو یا نہ ہو بڑے کو کچھ نہیں کہا جاتا تھا لیکن اب یہ روئیے بہت بدل گئے ہیں ہمارا معاشرہ کس حد تک بگاڑ کی طرف جا رہا ہے دیکھیں ویلیو سسٹم ٹوٹلی شفٹ ہو رہا ہے ہمارا دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا کہ فیملی از ان انسٹیٹوشن بہت پیک ہوتا چلا جا رہا ہے وہی بات جو عمر صاحب کر رہے تھے کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی جو گھر کا بڑا ہے وہ آ کے بات کرتا تھا تو سب اس کو اہمیت دیتے تھے اور صرف گھر کا بڑا نہیں محلے کا بڑا neighborhood concept itself weak ہو گیا ہے urban areas میں ہم آگے ہوئے ہیں ہمیں نہیں پتا ہمارے ساتھ والے گھر میں کون رہتا ہے اور کوئی ہمارے بچے کے بارے میں بات کرتا ہے تو ہم reaction شو کرتے ہیں مجیٹلی میں آپ کو interrupt کر رہی ہوں modernization یہی ہے ہم modern ہونے کے چکر میں جو ہے وہ اپنی جڑے کوکھلی کرتے جانے ہیں بلکل ایسا ہی ہے ہم نے ایک غلط definition لے لی ہے جس کے سہارے ہم چلنا شروع ہو گئے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیز جو ہے دیکھیں کتنے فخر کی بات ہے کہ میرا بچہ جو ہے اب یہ خود جاتا ہے میں ایک شخص سے ملی ان کا بیٹا جو ہے وہ دس سال کا ہے اور وہ مجھے فخریاں بتا رہے تھے کہ یہ ہم کا انگیز نہیں نہیں گاڑی میں حیران ہو گئی کہ یہ اتنا چھوٹا سا بچہ ہے اس کا پاؤں بھی کیسے ایکسیلیٹر کلیس پہ پہنچ رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو بھی ریورس کر کے دکھائے گا انہوں نے کہا جاؤ بچے جلدی سے یہ ریورس کر کے دکھاؤ اور بچے نے ریورس کر لی گاڑی صدرہ جو ڈاکٹر صاحبہ بات کری ہیں ہمیں صرف ایڈ کروں گا یہ جو ہمارے معاشرے میں سوڈومی اور مائنرز کے ساتھ صدرہ سوڈومی اور ریپ کیسز بڑھیں وہ بھی یہی وجہ ہے کہ والدین بچوں کو اس کی عمر سے پہلے باہر نکال رہے ہیں اور جو لوگ اس تاک میں بیٹھے ہیں جو اس طرح کے ٹارگٹس کو اچیف کرنا چاہتے ہیں یہ بھی ہماری ایک سوسائٹل بہیوئر میں جو تبدیل ہی آئی اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بچوں کو ان کی ارلی ایجز میں باہر نکال دیا کہ جس کی ویسے یہ والے پرابلمز بھی آ رہا اور دیکھیں تو پیرنٹل کنٹرول بھی لوس ہوتا چلا جا رہا ہے سوشل میڈیا میں بچے کے پاس کیا چیز ماں باپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ماں آج کل خود اتنی ڈیجیٹلی ڈسٹریکٹڈ ہیں کہ وہ کہاں ٹائم نکالیں کہ بچے کو دیکھیں کہ بچہ کیا کر رہے اور کیا نہیں کر رہے اب بچے اگر ٹک ٹاک سے فیسینیٹ ہو گیا اور وہ دیکھتا ہے کہ چار لوگ اس طرح کے کرتب سڑک پہ دکھا رہے ہیں تو وہ تو بہت زیادہ موٹیویٹیڈ ہے کہ بھائی اس نیو یئر پہ تو میں نے بھی یہ کام کرنا ہے اور اس نے دوستوں کے ساتھ پلان بنا لیا تو پھر ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیک رکھیں کہ کس طرح سے ہم نے کنٹرول کرنا ہے اب یہ چار دن میں یا پانچ دن میں تو ہم ظاہر ہے کہ نہیں کر سکتے یہ ایک لانگ ٹرم میئرز ہیں جن کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے لیکن پھر بھی یہ ذمہ داری جو ہے یہ والدین کی رہے کی دیکھیں زندگی آپ کو دوبارہ موقع نہیں دیتی ہے نہیں دے گی کبھی اور ون ویل پہ جو موجود ہے اس کو وہ بائیک بھی دوبارہ موقع نہیں دے گی ٹھیک ہے تو یہ ماں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اس چیز کی اجازت دینے والی ہیں بچے کو یا پھر وہ ایک ٹراجیڈی کے لیے تیار کر لیں اپنے آپ کو تو یہ بہت انفرچنیٹ چیز ہے جس کو معاشرے کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں ہم اپنی ویالیو سے ہٹ رہے ہیں ہمیں کس طرح سے ان ویالیوز کو دوبارہ زندہ کرنا ہے اپنے بچوں میں یہ چیزیں واپس ڈالنی ہیں ان کو صحیح اور غلط کی پہچان ہم نے کرانی ہے بالکل کروانی ہے عمر ہمیں یہ بتائیے کہ ابھی یہ ہم فوٹیج پہ دکھا رہے ہیں کچھ لڑکوں نے اپنی بائیک کا اگلا پیہ نکال رکھا ہے اور وہ صرف ایک پیہ پہ بائیک کو چلا رہے ہیں اور بڑا کوئی انداز دکھا رہے ہیں کہ ہم کوئی دنیا کو فتح کرنے چاہ رہے ہیں یہ کوئی خاص علاقے ہیں جہاں پر یہ اس طرح کے چیزیں سب سے زیادہ ریپورٹ ہوتی ہیں لاہور کے اس حوالے سے جو لاہور کی کنال ہے وہ بہت بدنام ہے حالانکہ وہ شہر کی سب سے خوبصورت شہرہ ہے اور سب سے اس حوالے سے بدنام ہے کہ ون ویلنگ اور ریس اس پہ بہت زیادہ ہوتی تھی ارلی ٹو تھاوزنڈ میں جب ایوز تو گو ٹو کالیج تو یہ سڑک جو تھی ریس اور ون ویلنگ کے لیے بہت زیادہ استعمال کی جاتی تھی بعد میں اس کو اس کے اوپر سختی کی گئی لیکن جو میری اپنی اپینین ہے جو آپ کا شہر کا یہ والا علاقہ ہے جس کے اندر ہربنز پورا بغبان پورا شالہ مار دروگے والا یہاں پہ بہت زیادہ ون ویلرز ہوئے ہیں ساندھا بالخصوص یہ تقریباً لور طبقہ ہے سارا جو شہر کے سربربن ایریاز ہیں ان کے اندر یہ بہت زیادہ چیز پروان چڑی تھی کیونکہ جلو تک سڑک جو تھی وہ سمسان ہوتی تھی ایک پیچ آتا ہے جب آپ مغلپورا کو کروس کرتے تھے یہ میں ارلی 2000 اور mid 2000 کی بات کر رہا ہوں ڈیکیٹ کی تو جب آپ اس کو کروس کرتے تھے مغلپورا کو تو آگے ایک کا دکہ بندہ آپ کو نظر آتا تھا وہاں پہ پھر یہ بائیکس جو تھی وہ ہوتی تھی لیکن سربربن ایریہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ بہت زیادہ ہوا پھر یہاں پہ سختی ہوئی تو نیو ائرپورٹ روڈ پہ چلے گئے کیونکہ وہاں پہ لوگ بہت کم جاتے تھے کیونکہ ون ویلنگ کرنے کے لیے آپ کو اٹلیسٹ ایک کلومیٹر ایسا چاہیے جس کے اوپر ویل کو لیفٹ کیا جا اور اس کے بعد بیلنس منٹین کر کے چلایا جا اور وہ جو لڑکا ہے اپنا کرتا بھی دکھا دے اور جو ویڈیو بھی بنا لی جائے میں نے تو ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے ون ویلنگ کرتے کہ اتنی ٹرافک ہے ان کو ذرا سا فاصلہ ملتا ہے اور وہ فوراں سے پہلے پئیے کو اٹھاتے ایونکہ جو ہمارے سائیکل سوار بچے ہیں وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اگلے ٹائر کو اٹھا کے کوئی کرتب دکھائیں اس کے اندر میں صدرہ دوبارہ یہی کہوں گا کہ جہاں پہ ہمارے قوانین میں دیگر دفعات کو انہینس کرنے کی ضرورت ہے اس میں پینلٹی این پینشمنٹ کو انہینس کرنے کی ضرورت ہے اس میں بھی لیجسلیشن کی ضرورت ہے کہ ون ویلنگ دیکھیں ایکٹ کیا ہے ویسے ہمارے ہاں قانون کیا کہتا ہے کتنی سزا ہوگی کتنا جرمانہ ہوگی دیکھیں دفعہ ایک سو چوالیس اور ون فورٹی فور سیکشن ون فورٹی فور انس ون سیکشن ون ایٹی ایٹ جو ہے وہ ڈس اویڈیئنس میں آتی ہے کہ آپ نے حکومت نے کوئی چیز کہہ دی ہے کہ یہ نہیں کرنی آپ وہ کرتے ہیں تو ون ایٹی ایٹ جو آپ کے اوپر لاغو ہو جاتی ہے اور اس کے اندر میں نے آج تک سزا نہیں سنی ہے کیا ویسے کانون میں کیا ہے ویسے تو ایک ماہ کی سزا ہے اور میکسیمم تین مہینے ہے اور جو پینلٹی ہے وہ پانچ سور پیسے لے کے پانچ ہزار دس ہزار کے اندر اندر ختم ہو جاتی ہے لیکن ون ایٹی ایٹ کیونکہ ہر دفعہ ون ایٹی ایٹ لگتی ہے اس کی ویسے نہیں ہے اس میں ریش ڈرائیونگ کی مختلف دفعات آجاتی وہ تو لوگ ڈائجسٹ کر چکے ہیں کہ یہ تو خیر کوئی دفعات نہیں ہے لیکن اب ریش ڈرائیونگ ہے اس کے اندر اس کی دفعات کو ایڈ کیا جاتا ہے پھر دوسروں کی جان کو خطرے میں ڈالنے کی دفعات جو ہے وہ لگائی جاتی ہیں تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ وہ کیا جاتی ہے ٹین ایجرز ہوتے ہیں تو جب وہ عدالت میں جاتے ہیں تو ان کو اس چیز کی بھی ریلیف مل جاتی ہے کہ چھوٹی عمر ہوتی ہے تو ہماری جو جڈیشری ہے وہ اس حوالے سے نرم گوشہ رکھتی ہے کہ اگر یہ جیل جائیں گے تو یہ وہاں پہ زیادہ حالی زندگی ان کی خراب ہو سکتی ہے تو وہ ان کو تھوڑا سا کشن ملتا ہے اور پولیس بھی کشن دیتی ہے کہ ان کا کیریئر خراب نہ ہو لیکن پھر بات یہی ہے کہ یہ والدین کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر بچے کے پاس گاڑی اور موٹر سیکل نہیں ہوگی اور اگر وہ دیکھیں گاڑی کے اوپر موٹر سیکل کے اوپر موٹر سیکل ہو سکتی جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کے مٹگارز اتارے جا سکتے ہیں اس کا ٹائر اتارا جا سکتے ہیں اس کا اصلن سے نکالا جا سکتا ہے اس کی ہیڈ لائٹ وغیرہ سارا کچھ جو ہے وہ موڈیفائی ہو جاتا ہے وہ نظر آتا ہے وہ دس بیس منٹ کا کام نہیں ہے اس میں کئی گھنٹے درکار ہوتے ہیں وہ نظر آتا ہے کہ یہ موڈیفیکیشن ہوئی بھی ہے جب بھی ہم اپنے سماج کی بات کرتے ہیں اپنے موشوے کی بات کرتے ہیں اچھے کام کو کرنا اب ایسا لگتا ہے کہ آپ غلط کام کریں اور غلط کام کو کرنا ایسا لگتا ہے کہ یہ تو بہت ہی فخر کی بات ہے میں اشارہ کر رہی ہوں ٹرافک قوانین کی پابندی کو بائیک والے حضرات کو انتہائی لیفٹ پہ رہنا ہے لیکن وہ فاسٹس ٹلین میں جاتے ہیں اور کوئی ان کو نہیں روپا بلکل ایسا ہی ہے آج لہور میں گاڑی چلانا جو ہے ایک امتحان ہے پورا چاہے آپ کتنی ایکسپرٹیز کیوں نہ ہوں آپ کی آپ صحیح طریقے سے پہنچ جاتے ہیں تو یہ اللہ کا ہی کرام ہے ہمارے اوپر ورنہ سڑک پہ یہ بائیک پھلے تو کوئی قصر چھوڑتے نہیں ہیں تو پھر یہ جو ہے یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے جب تک آپ پینلٹیز جب تک سزائیں سخت نہیں کریں گے یہ کوئی طریقہ ہمارے لیے اتنا مفید نہیں رہا ہم نے پاسٹ میں بھی دیکھا ہے کہ آپ نے سزائیں دی ہیں آپ نے جرمانے کی ہیں لیکن لوگوں کے لیے بہت ایک چھوٹا اماؤنٹ ہے ان کو لگتا ہے کہ کیا ہوا زیادہ سے زیادہ دو دن کے لیے بائیک پکڑ لیں گے تھوڑا سا فائن ہے وہ سب دوست مل کے دے دیں گے لیکن وہ فن مومنٹ تو ہم انجوئے کر لیں گے اس ٹائم پہ اور پھر وہ فن مومنٹ وہ خود کو طاقتور ظاہر کریں یہ کیا کیونکہ آپ کے پیئر گروپ میں اپریسیشن ہے اس کی یہ ہی تو گڑھ بڑھ ہو گئی ہے ہم سے کہ ہم نے جو ہے ظاہر ہے جو کام ہمارا کرنے کا تھا اجزا فائملی جب ہم نے وہ دوسروں پر ڈال دیا تو پھر آپ کیا تفکو کرتے ہیں فائملی آپ کے لئے لانگ ٹم چیزیں دیکھتی ہے دوستو آپ کے لئے شورٹ ٹم دیکھتے ہیں کہ چھوڑ ماں کو پتہ نہیں چلے گا تو آجا آج تو موج مستی کھر آتے ہیں ہم جا کے اور بہت سارے کیس میں واقعی ہی والدین کو علم ہی نہیں ہوتا کہ رات کو بائک کب باہر نکل گئی ماں باپ تو سو گئے لوک لگا کے بچہ رات کو باہر ہے جب پھر تھانے سے کال آتی ہے باہر ہے یا پھر بچے باہر ہیں اور قرائے پہ بائکس لی جا رہی ہیں اور یہ بھی بڑا ٹرینڈ ہے ہمارے ہاتھ ماں باپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ سو گئے ہیں کہ بچہ گھر میں ہے بھی کہ نہیں ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ سنا جہاں پہ کال آئی پولیس کو کہ جی آپ کا بچہ تھانے میں ہے تو ماں باپ کہہ رہے ہیں بچہ تو سو رہا ہے گھر میں ان کو پتہ ہی نہیں ہے انہیں پتہ ہی نہیں کہ بچہ ہاں پہ ہے اور ماں باپ بلکل بے خبر سو رہے ہیں عمر ٹرافک پولیس کی بہت بڑی ذمہ داری ابھی تک ہمارے ٹرافک قوانین امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکے دیکھیں یہ سیوک سینس ہے جو ٹرافک قوانین کی عمل داری ہے وہ سیوک سینس ہے پورے دنیا کے اندر ہم یہ گھسا پیٹا جملہ بار بار کہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ پوری دنیا کے اندر کہیں پہ آپ نے قوم کا موذب ہونا دیکھنا ہے تو اس کی ٹرافک شک لیں دیکھیں ابھی آپ نے خود کہا کہ گاڑی موٹر سائکل کو ایسے کھینچے جیسے مکنہ تیس لگا ہویا اب ایکسٹریم لیفٹ پہ آپ نے چلنا ہے میڈل لین ہے آپ کے پاس لیکن آپ ایکسٹریم رائٹ پہ چلتے ہیں اس کی ویعہ سے حاصلات ہوتے ہیں پھر سیکنڈلی موٹر سائکل اب ہیلمٹ پہنگتے ہیں تو وہ سائیڈ میررز نہیں لگاتے وہ پیچھے نہیں دیکھتے اس کی ویعہ سے حاصلات بڑھتے ہیں ابھی خوش قسمتی سے ہمارے جو ہاں سی ٹیو لگے میں ہیں وہ پکڑ دھکڑ سے زیادہ لوگوں کو اویرنس دینا چاہ رہے ہیں بہت شکریہ عمر جاویر آپ کا بھی بہت شکریہ پرگرم میں شامل ہونے کے لیے ایک کرسمنس کا تہوار آ رہا ہے آگے نیو ایئر آ رہا ہے تو اس لیے والدین سے میں درخواست کروں گی کہ ذرا اپنے بچوں پر شیئر کی آنکھ رکھئے واپس آتے ہیں شورٹ بریک کے وانے پروگرم میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین مسیحی برادری کا کرسمنس کا تہوار ہے تیاریاں روج پر پہنچ چکی ہیں بہت تھوڑا وقت ہے مقابلہ بہت سخت ہے جس طرح ہمارے تہوار ہوتے ہیں چھوٹی ہید ہوتی ہے بڑی ہید ہوتی ہے خواتین کی تیاریاں ہی قط نہیں ہوتی اسی طرح ان کے عام بھی ہوتا ہے کہ خواتین کوپ تیاریاں کریں گے میٹھے پکوان تیار ہوتے ہیں دوسروں کے ساتھ محبتیں بانٹی جاتی ہیں میٹھے کھانے کھائے جاتے ہیں ابھی کیا تیاریاں چل رہی ہیں چرچز میں کیا صورتحال ہے بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز زنیرہ لیاس ہمارے ساتھ موجود ہے زنیرہ بتائیے گا کون سے چرچ میں آپ موجود ہیں اور کس خوبصورتی سے چرچز کو سجایا جا رہا ہے جہاں پر تمام تر جو تقریب کی تیاریاں ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں اور یہاں پر بہت ہی خوبصورت طریقے سے چرنی سجائے گی میرے کامرمن اگر آپ کو دکھا سکیں تو یہاں پر بہت ہی خوبصورت سی مندر کشی کی گئی ہے اور یہ تمام تر چرچز میں اس طرح سے بنائی جاتی ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں جو یوت کی بچے ہیں ان کو یہاں پر لا کے تمام تر ڈیٹیلز دی جاتی ہیں اور اسی طرح سے چرچ کو بھی بہت ہی زیادہ خوبصورت طریقے سے دکھا اور سجایا گیا میرے کامرمن اگر آپ کو دکھا سکتے ہیں تو یہاں پر کرسمس ٹری کی بھی جو تیاریاں وہ مکمل کر لی گئی ہیں لیکن جو آؤڈو ٹری بننا ہے وہ آج رات تک مکمل کر لیا جائے گا ساتھی چرچ کو بہت ہی پیارے انداز سے سجایا گیا ہے کیونکہ کہا جا سکتا ہے کہ مسیحی برادری کا بہت بڑا دن ہوتا ہے کل کا اور ہر چرچ کی جو ہے ایک ٹف ٹائم دیتا ہے دوسرے چرچ کو تیاریوں کے حوالے سے تو بہت ہی کلرفل سا اور پیارا طریقے سے یہاں پر اس کو سجایا گیا ہے ایک رنگ بنایا گیا یہاں پر اور کرسمس ٹری سجایا گیا جبکہ روپ پہ دکھا جائے تو چھوٹے چھوٹے سٹارز لگائے گئے ہیں کیونکہ یہ جو سیلیبریشن ہوتی ہے یہ برت کی ہوتی ہے تو اس کو خاص طریقے سے جو ہے یہ لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں لیکن اس سال جو ہے یہ تھوڑا سا لیمٹائز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کیونکہ حکومت کی جانب سے ایسو پیس دیئے گئے تھے کہ تمام تر جو تقریبات ہوں گی سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھا جائے گا ماسک کا استعمال لازمی کیا جائے گا اسی کے تحت جو ہے ایک بڑا اقدام جو ہے وہ بھی دیکھا گیا ہے کہ مسیحی برادری کو یہ انفارم کیا گیا کہ بہت سارے لوگ جو ہے آن لائن جوائن کرے کل کی عبادات کو اور آج رات سے جو شروع ہو جائیں گی اور جو کل بھی یہ ایک اچھا اقدام سامنے آئے کیونکہ پہلے صرف دو عبادات کے چنگز جو ہیں وہ رکھے جاتے تھے صبح آٹھ سے نو اور اس کے بعد دس سے یارہ لیکن کل اگر یہ دیکھا جائے تو تھوڑی سی اس میں چینجنگ کی گئی ہے چھوٹی چھوٹی سلوٹس کی گئی ہے ایک گھنٹے کی تاکہ جو لوگ ایک دفعہ میں نہیں آسکے وہ دوسری دفعہ میں آجیں کیونکہ سوشل ڈسٹنسنگ اور تھوڑا سا اس کو کنٹرول رکھنے کے لیے ایک دام اٹھایا گیا اور عبادات کا سلسلہ آج سے شروع ہو جائے گا اور کل تک یہ جاری رہے گا آج رات سے شروع ہو گا اور کیکٹنگ سرمنیز جو ہم نے دیکھا کہ لاہور میں مختلف تقریبات کے انعقاد کیا جا رہا ہے کیکٹنگ سلیبریشنز ہو رہی ہیں اور مزیحی برادری کی خوشی میں خوشیاں منانے کے لیے ہم لوگ بھی بلکل اشانہ بچانہ ان کے کھڑے ہیں اور بلکل ایسا فیل نہیں ہونے دیا جائے ہمیں یہ بتائیے کہ چرچز کی رونکے تو آپ نے ہمیں دکھائی ہیں کہ کس کبصورت انداز میں سجایا جا رہا ہے لیکن دوسری جانب خواتین کی بچوں کی مصیح برادری کی تیاریاں بھی اروج پر ہیں بازاروں میں پچھلے چند روز سے بہت زیادہ رش دیکھا جا رہا ہے اب بلکل بازاروں میں بھی رش دیکھا جا رہا ہے جبکہ کرسمس سلیبریٹ کرنے کے لیے گھروں کو سجانے کے لیے بھی ہم نے دیکھا کہ مارکٹ میں خاصا رش ہے کیونکہ سنٹا کلوس کاب جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ڈیمانڈنگ میں ہے اور کل جو ہے چھوٹے بچے ساتھ ساتھ بڑے بھی جو ہے اس کی ڈیمانڈ میں ہوتے ہیں کہ پچھے ضرور بنوانی ہوتی ہے اس کے ساتھ اور شاپنگ کے حوالے سے دیکھا جاتی ہے یقیناً مسیحی برادری کا جو تہوار کرسمس کافی امپورٹنٹ ہوتا ہے اور ہر سال اس کو بڑی دھوم دھام سمنہ آ جاتا ہے بہت شکریہ زنر علیہ الساپ ہمارے ساتھ موجود رہی ڈیٹیلز بتا رہی تھی جیسا کہ میں پہلے بتا رہی تھی کہ بلکل اسی طرح جیسے ہمارے ہاں تہواروں پہ ہوتا ہے کہ پہلے سے جو ہے وہ گھر کی صفائیاں کی جاتی ہیں گھروں کو خوبصورت انداز میں سجایا جاتا ہے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جو کہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے لیکن لوگوں کے دل کے دنیا میں وہ آج بھی زندہ ہیں وہ آج بھی بستے ہیں ناظرین دنیا میں سب سے مشکل کام ہے کسی کے چہرے پر مسکراہت لانا کسی کے خوشی کا باعث بن جانا لیکن کچھ لوگوں کو اس مشکل کام میں بھی کمال کی مہارت حاصل ہوتی ہے اور وہ عام لوگوں کے ساتھ ساتھ روتے ہوئے لوگوں کو بھی ہسنے پر مجبور کر دے دیں چار دہائیوں تک لوگوں کے چہروں پر کہہ کہے بکھیرنے والے ہر دل عزیز پنکار مہین اختر کا آج سترون یوم پدائش منایا جا رہا ہے پاکستان میں کرداروں میں ڈوب کر اداکاری کی جب بھی بات ہوگی مہین اختر کا نام سرے پرستائے گا تنزو مزا ہو سنجیدہ اداکاری ہو تھیٹر ہو ٹاک شوس ہو یا پھر گلوکاری کا فن ہو ان تمام میں مہین اختر کا نام سنہرے حروف میں لکھا نظر آتا ہے مہین اختر نے جو کردار نبھایا خوب نبھایا لیجنٹ اداکار کے مددہ آج ان کا سترون یوم پدائش منا رہے ہیں جبکہ ان کی جب خاصیت کی بات کرتے ہیں تو برجستہ جملے لا جواب کومیڈی ٹائمنگ اور کردار میں ڈوب کر اداکاری یہ مختصر تعریف ہے مہین اختر کا جنہیں ملکی تاریخ کا اگر اکلوتا ورڈ سٹائل اداکار کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا چوبیس دسمبر انیس سو پچاس کو کراچی میں آنکھ کھولنے والے مہین اختر نے فنی سفر کا آغاز سولہ برس کی عمر میں کیا تھا وہ بھی سٹریج ڈراما سے بڑھا گھر پہ ہے بکرا قسطوں پر نے انہیں شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا اور انور مقصود کے ساتھ مہین اختر کی جوڑی کو آج تک بہت پسند کیا جاتا ہے جن کے ہمراہ انہوں نے سینکڑوں منفرد کردار نبھائے اور دیکھنے والوں میں ہمیشہ چھا گئے ان کا کام اس قدر اچھا اور یادگار تھا کہ ان کی وفات کے کئی سال کے بعد بھی ان کے کلپ سوشل میڈیا پر آج کل ہم دیکھ رہے ہیں بہت وائرل ہو رہے ہیں کیا بات ہے جی کیا خوبصورت انداز ہے اور یقین مانی ہے ایک بندہ بول رہا ہے سٹریج پہ اور اس نے اتنی بڑی آرڈینس کی اٹینشن ایسے گراب کر رکھی ہے کہ جتنی بھی آرڈینس ہے نہ صرف وہ انجوائے کری ہے بلکہ پلک جھپک نہ بھول گئی تھی کہ اگر پلک جھپکیں گے تو کچھ مس نہ ہو جائے خیر مہین اختر صاحب کی تو اتنی خدمات ہے اتنی خدمات ہے کہ ان کے لیے بہت وقت بھی ناکافی ہوگا لیکن آج ان کی برثڈے کے موقع پر ہم ان کو خراج و عقیدت پیش کرتے ہیں ناظرین ان کی گران قدر خدمات کے اعتراف میں ہی حکومت پاکستان کی ذانب سے بھی انہیں پرائیڈ آف پرپورمنس اور ستارہ امتیاز سے بھی نواز آ گیا تھا اور پاکستان میں جب تک تنزو مزاق کی بات ہو بھی رہے گی مہین اختر کا نام سر فیرست رہے گا ہمیشہ گنجتا رہے گا مجھے اپنے اجازت دینی ہے کیونکہ پرگرم کا وقت اختتام کو پہنچ چکا ہے انشاءاللہ کل سب ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں اللہ نکوان